السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین عمال ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن ترازو پر وزن نہیں کیا جائے گا ان عمال کی عظمت کی وجہ سے ان عمال کی قدر و قیمت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کٹیگری کے اندر رکھا ہے کہ ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا ان کو تولہ نہیں جا سکتا پہلا وہ شخص جو لوگوں کو معاف کرتا ہے جو درگزر کرتا ہے اپنے دل کے اندر رنجے سے نہیں پانتا اپنے دل کے اندر بدلہ لینے کی خواہشیں نہیں پالتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جس نے لوگوں کو درگزر کیا جس نے معافی تلافی کی لوگوں سے لوگوں سے بدلے نہیں لیے لوگوں کو معاف کیا اور اپنے معاملات کی اصلاح کی اپنے معاملات کو درست کیا اس کا عجر تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ان عمال کو کیا وزن کرنا دوسرا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کیاٹیگری کے اندر ڈالا ہے وہ ہے سبر سبر کہتے ہیں حبس و نفس اپنے نفس کو قابو کرنا اپنے نفس کو روکنا ان چیوں سے جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے جو کہ سوٹبل نہیں ہے چاہے وقت کے لحاظ سے چاہے سچویشن کے لحاظ سے سکمسٹینسز کے لحاظ سے یا کسی اوبجیکٹ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سبر کرنے والوں کو جو حساب و کتاب دیا جائے گا جو ریوارڈ دیا جائے گا اس کا حساب نہیں لگایا جاستہ تب بغیر حساب ان کو حساب کے مطابق نہیں دے سکتے تیسرا عمل جس کو طولہ نہیں جائے گا اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے جس میں بغیر حساب کتاب کے جزا دی جائے گی جس کو ویٹ نہیں کیا جائے گا میزان میں وہ ہے روزہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں کچھ سی منریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم آدم کی بیٹے کا ہر عمل لہو اس کے لیے ہے اس کی جزا اس کو بتا دی گئی کہ یہ عمل کرو گے ٹین ٹائمز دیا جائے گا یہ عمل کرو گے اتنے ٹائمز دیا جائے گا اتنی نیکیاں ملیں گی یہ عمل کرنے پہ اتنا سواب ملے گا یہ کرنے پہ اللہ کہتا ہے روزہ جو ہے وہ میرے لیے صرف میرے لیے ہے وَأَنَعَجْزِ بِي اور اس کی جزا بھی میں دوں گا تو قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں یہ تین قسم کے لوگ کہاں ہیں روزہ دار کہاں ہیں ماف کرنے والے احسان کرنے والے اور کہاں ہیں سبر کرنے والے ان کو الگ کر دیا جائے کیونکہ ان کے عمال کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس کو آج نیزان میں دولہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَالَمِ